اسلام علیکم ڈیر سرینٹس ڈیر سرینٹس نائن پلاس کا میتھ چیپٹر نمبر وان ایکسرسائز ون پوائنٹ سیکس قواشن نمبر وان اس کا تھرڈ پارٹ جو ہے اب اس میں دو میتھرڈ ہیں اور ہم آج آپ کے لیے کریم اور رول جو ہے اس میتھر سے کرنے کے کوشش کریں گے اور یہ جو قواشن ہے یہ میرا ایک ویوز ہے تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ سر ون پوائنٹ سیکس کا قواشن آپ لازمی اس کی ویڈیو اپنائیں تو ویورز اگر آپ کو کسی بھی قواشن میں کوئی ڈاؤٹ ہو کوئی مسئلہ ہو تو لازمی کلیمنٹس میں بتائیے گا لیکن ساتھ آپ نے ایکسرسائز تو بتا دی ہے لیکن ہم قواشن نمبر نہیں بتایا تو نیکس ٹیم پلیز اگر کسی نے بھی کوئی قواشن کروانا ہو تو آپ قواشن نمبر لازمی لکھا کریں ایکسرسائز کے ساتھ اب سٹارٹ کرتی ہیں جی گیون ڈیٹا حسن کریں گا یا سار اوکے سٹارٹ ساری کون سا کرو 3 والا کرو نمبر 3 لکھا ہو ہے 3 والا کرو 4x plus 2y is equal 8 and 3x minus y is equal minus 1 تو آپ ساتھ mention کریں تو آپ ساتھ mention کریں کہ rule کون سا ہے تو لکھیں using جی ہم نے پہلے لکھنا ہوتا ہے جب بھی solution آ تو solution لکھنا پھلے solution using kramers rule جیسا کہ لکھ دیا گیا ساتھ ہم kramers rule سے اس کو کرنے کی کوشش کرتی ہیں ابھی ہم یہاں پہ ایک دفعہ ایکویشن ریپیٹ کر دیں یا نہ کریں اپنی مرضی ہے رہنے دیں کیونکہ جگہ کام ہے تو آپ اس کو ڈریکٹ کرنے کے کوشش کیجئے گا convert into matrix میں پہلے ہم نے اس کو یہ جو بھی ایکویشن آئے گی ہمارے پاس اس کو ہم نے پہلے convert کرنا ہے into matrix میں now ہم نے اس میں صرف constant دینے ہیں variables نہیں لینے ابھی دیکھیں x کے ساتھ 4 ہے تو 4 ابھی پہلے ہم نے column میں دیکھنا تو نیچے 3x ہے تو یہ اس کا صرف 3 لیں گے next میں 2 اور minus جب y ہوگا تو اس کا مطلب اس کے ساتھ 1 ہے تو 2 اور minus 1 next کاما آگے یہ دیکھیں اس میں ہم نے variables جو ہم نے find کرنا ہے x اور y اور next equal ہے so 8 and minus 1 now اب ہم نے اس کو کرنا ہے let let تو ہم یہاں پہ لکھیں گے let ابھی first یہ والی value اس کو a a is equal 4 3 2 minus 1 now a x x آپ نے base پہ لکھنا ہے yes yes اگر آپ اس کو براغ گھر کے لکھیں گے تو یہ wrong ہو جائے گا اور جب ہم نے ax لینا تو equal کی value کو ہم نے first میں لکھ لینا ہے اور next جو ہمارے پاس a کی value ہوگی اس کا جو second column ہوگا اس کو لکھ لینا ہے 2 and minus 1 یہ ٹھیک کر ذرا تھوڑا سا اب ٹھیک ہے and let کرنا ہے a y کو دیکھا students y کو بھی آپ نے base پہ لکھنا ہے ابھی یہ دیکھیں 8 اور minus 1 اور یہ 2 اور minus 1 اب جو اس کا first column ہے اس کو پہلے لکھیں گے 4 and 3 and now equal میں جو رقم ہوگی یا پھر value ہوگی اس کو ہم نے یہاں پہ put کر دینا ہے یہاں پہ matrix میں now ابھی ہم نے اس کا mod find کرنا ہے ax پہلے a کا mod find کرو ax mod over a mod یہ ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم نے find کرنا ہے question and a y mod over a mod over a mod اور یہ mod کی sign ہمیں اشیا اس کے اوپر رکھنی ہے یہ بھی ہم نے find کرنا so first we find a mod so a is equal a ki value ہمارے پاس 4 into column 4 3 and 2 2 minus 1 so اب ہم نے اس کا mod لینا ہے پہلے اس کو ہم نے mod کی sign میں convert کرنا ہے یہ mod کی sign ہوگی 4 3 2 minus 1 a mod is equal اب ہم نے جو diagnose ہوں گے ان کو آپ اس میں multiply کرنا اور mid میں sign minus کی mid میں minus کی اور یہاں پہ دوسرے پہ کرنا تو یہ ویلیو ہے یہ اوپر والی کی first value لکھنی ہے 2 3 دیکھ اس کے mid پہ ہم نے minus کرنا ہے mod میں ہم نے minus کرنا ہوتا ہے اگر multiply کریں تو پھر پلاس ہوتا ہے now minus 4 minus 1 تو minus 4 mid میں minus 2 multiple 3 6 6 a mod yours آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا جو بڑی value کے ساتھ ہوتی ہے sign اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو minus 10 آگے now now لکھا now کے بعد تھوڑی سے نا اصل میں کوشن کافی لانتی ہے تو ہم double page کو use کر رہے ہیں now اب ہم نے اس کو find کر نا ax mod کو یہاں سے question mark کرے پھلے جیز ax ki value into column 8 minus 1 and 2 minus 1 minus 1 now اب ہم نے اس کا mod لینا ہے ax mod which is equal پہلے mod ki sign 8 minus 1 2 minus 1 mod ki sign now ax mod is equal to 8 multiply minus 1 mid sign minus ki 2 multiply by minus 1 ax mod is equal minus 8 ابھی یہ والا minus ہے یہ بھی minus ہے minus minus plus 2 multiply by 1 2 2 now ax mod وہ ہمارے پاس آئے گا sign body value ہوگی minus 6 now ابھی ہم یہاں پہ ax mod over a mod b find کر سکتی ہم مگر وہ last میں find کریں گے so first home find کرتے ہیں ay mod is equal into column ہم ارپاس value تھی 4 3 جو ہم ہم لیٹ کیا تھا start پہ اس کو لکھ رہے ہے now ay mod is equal mod کی sign میں 4 8 3 minus 1 mod کی sign میں ay mod is equal into 4 multiply by minus 1 8 multiply 3 so ay mod is equal minus 4 minus 8 کو 3 کے ساتھ multiply کریں گے تو آر یہ got 24 تو ay mod minus 28 آئے گا now ہم نے دیکھنا کہ ہم نے پہلے کیا لکھا تھا کہ ax mod over a mod find کرنا تھا so ax mod over a mod is equal اب ہم نے ax mod کی جو ہماری value find ہو یا وہ minus 6 اور جو ہمارے پاس آئی تھی a mod کی وہ تھی minus 10 یہ minus 10 یہ minus کے ساتھ cancel 2 3 times which is equal to 3 over 5 ابھی دیکھیں a mod a mod کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے thus x is equal to 3 over 5 now now a y mod over a mod is equal to question mark and a y mod over a mod is equal a y mod کے پاس value آئی تھی minus 28 minus 28 over minus 10 یہ minus کے ساتھ cancel ابھی 2 5 time for 2 14 time which is equal to 14 over 5 thus یہ دیکھیں یہ ابھی a mod a mod کے ساتھ cancel ہو جیے x is equal y is equal 14 over 5 5 so ابھی ہمارا question completely آئی آئی پہ اچھلی دفعہ بھی solution set کیا تا so solution set is equal to x is equal to 3 over 5 and y is equal 14 over 5 14 over 14 کو ذرا ٹھیک لکھو 14 over 5 it's complete now جی اب ایک دفعہ بھی explain کر دیتا ہوں تو چلتی ہے start پہ students دیکھیں students یہ ہمارے پاس 9th class کا Matthew ہے اس میں chapter number 1 ہے اس کا part number 3 ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہم نے equation لکھی جو given ہے اور اس کو ہم نے grammar rule تو نیچے لکھا solution using grammar rule تو آپ اس کے پات convert into matrix matrix میں convert کیا اور اس کے بعد let کیا a a x and a y اور ہم نے x اور y کی فائنڈ کرنی ہے تو اب ax mod اور a mod کو فائنڈ کرنا ہے and a y اور a دونوں کے mod کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے first we find a mod اس طرح کی position ہو تو پہلے a mod فائنڈ کرتے ہیں تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو question میں کوئی c بھی غلطی نہ ہو آگے حسن بولو a mod لیا next ہم نے a value لکھی a mod a mod لیا next ہم نے mod value sign ہے اس کو use کرنا next جو diagnose ہوں گے ان کو پہلے آپ اس اور next جو diagonal ہوگا وہ اوپر سے اس کی value لینی ہے اکثر بچے نیچے سے لے لیتے ہیں two multiply by three کریں next four کو multiply جب کریں minus تو minus four آئے گا اگر یہاں minus ہوتا ہے تو یہ plus four آتا کیونکہ وہ multiply تھا جب plus minus ہوگی تب sign value آئے next یہ اسی طرح ہم نے ax کا مار جو ہے وہ فائن کرنا ہے اور وہ مار ہم نے یہاں پہ اسی طرح مار فائن کیا اس کے بعد ay کا مار دیا اور وہ مار فائن کیا اب اس کے پر ہم نے کیا کیا ہم نے جو فائن کرنا تھا جو سٹارٹ پہ بتایا تھا آپ کو ax اور a دونوں کا مار دونوں کا مار لکھ ہے اور اس طرح ہم نے y کو فائن کرنے کے لئے a y مار لکھ ہے تو اس طرح ہم نے اس کو equal کیا ہے جو کہ 14 اور اس طرح ہم نے اس کا سلوشن سیٹ یہاں پہ لکھ دیا ہے تو یہ ہمارا آج کا قواشن تھا امید ہے آپ کو اس کی سمجھا گئی ہوگی دعا میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور سبسکرائب کرنے کے بعد جو بیل ہے اس کو لازم رہس کیجئے گا تا کہ میرے ہر آنے وال نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے دعا میں یاد رکھیں خوش رہے اللہ حافظ اور ویورز ایک بات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نیکسٹ ویڈیو چاہیے تو اگر آپ نے وہ لینی ہے انورین میتھڈ کی چاہیے ویڈیو تو نیچے کمنٹ میں اوکے لکھ دیجئے گا جو بھی کوئیشن آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ لازمی کمنٹ میں کی جائے اللہ حافظ